بچھو بچے پیدا کرنے کے بعد انہیں اپنی کمر پر بٹھاتا ہے اور یہ بچے اپنی ہی ماں کی کمر کا گوش نوچ نوچ کر کھاتے ہیں ماں طاقت رکھنے کے باوجود کچھ نہیں کہتی شکوا نہیں کرتی چپ چاپ تکلیف سہتی رہتی ہے یہ بچے اس کا گوش کھاتے رہتے ہیں ماں چلنے کے قابل نہیں رہتی لیکن بچے خود چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں تب تک ان کی ماں بھی مر جاتی ہے اور یہ بچے اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں آج ہم میں سے بہت سے لوگ بلکل بچھو کی طرح بن چکے ہیں والدین بچہ پیدا ہونے سے بچے کی تعلیم شادی اور چھت دینے تک دن رات محنت کرتے ہیں لیکن افسوس ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے بڑے والدین کی خبرگیری تک نہیں کرتے اپنے ہی مقاصد کی تکمیل کے لیے کوشہ رہتے ہیں بلکل بچھو کی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کے سامنے اونچا نہ بولو اور ان کو اوف تک نہ کہو باپ کی رضا اللہ کی رضا میں ہے والدین کا حکم مانو جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تنرستی والی زندگی عطا فرمائے اور جن کے والدین اللہ کے حکم سے اس دنیا سے پوچھ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کی دل میں اتر جائے دل میں اتر جائے